بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 ایکسرسائز 6.2 میں آپ کو پڑھا رہی ہوں 6.2 کا کوششن نمبر 14 آجم کریں گے کوششن نمبر 14 میں آپ سے کہہ رہے ہیں in how many ways 7 keys be arranged in a circular key ring کیا آپ سے بتائیے کہ آپ کے بس کتنے ویز ہوں گے جب 7 کی کو ایک circular key ring میں arrange کیا جا سکے کتنے ویز سے آپ اسے arrange کر سکتے ہوں گے یہاں پر circular key ring کا کہا جا رہا ہے اگر آپ نے اسے circle میں arrange کرنا ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ کیا ہے آپ یا تو اس circle میں arrange کر سکتے ہیں یا تو آپ اس circle میں arrange کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر clock wise اور anti clock wise کا difference دیا ہے circular key ring کے word میں چھپا ہوا ہے یا تو آپ اسے اس طرح سے circle میں arrange کر سکتے ہیں یا تو اس طرح کوئی ایک وے میں arrange کر سکتے ہیں تو آپ کا formula ہو جائے گا یہاں پر change کیونکہ آپ کے پاس clock wise اور anti clock wise کا یہاں پر restriction آگئی کہ آپ ایک وے میں arrange کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر total arrangements جو ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی total arrangement arrangements total arrangements in a key ring is equals to اب آپ کے پاس formula ہو گیا n minus 1 factorial divided by 2 ٹھیک ہے یا half n minus 1 factorial دونوں میں سے آپ کو اسے بھی کسی بھی طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر اب آپ کے پاس اس طرح سے formula ہو جائے گا اور here n is equals to 7 ٹھیک ہے keys کتنی ہے 7 keys formula میں put کریں گے یہاں پر آپ کے پاس total arrangements in a key ring is equals to 7 minus 1 factorial divided by 2 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں آپ کے پاس یہاں سے ہو جائے گا 7 minus 1 factorial کریں آپ کے پاس ہو جائے گا तो पर 6 factorial upon 2 ٹھیک ہے آپ 6 factorial find out کر لیں اسے 2 سے divide کر لیں ٹھیک ہے 6 factorial آپ کے پاس ہے 720 اور اسے 2 سے divide کر لیں تو 360 آپ کے پاس آجوئیں گے کیا جگہ یہاں سے 360 تو آپ یہاں پر لگ دیں گے کی 7 keys we arrange in a circular ring کیا پہ آپ اس طرح لکھ لیں گے 360 ways 360 ways ہو جائیں گے آپ کے پاس 7 keys in a circular key ring ٹھیک ہے 360 ways ہو جائیں گے آپ کے پاس 7 keys کو arrange کرنے کے circular key ring ٹھیک ہے یہاں آپ کے پاس exercise 6.2 کا question number 5 i hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس طرح سے آپ نے کونسا formula کس وقت use کرنا ہے ویڈیو کو like چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہوں تو comment section میں بھی comment کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں next question کے ساتھ اللہ حافظ